رسول اللہ اللہ جس کا کلمہ پڑھے جو مسلمان ہوا وہ نبی کی زیارت کرو حدیث میں ہے کیا اور ڈپلیپیٹ مسلمان مم گیا جو اس کو ارے دیمان ہے حدیث پوری اسی سے بھری پڑی بھی ہے ان کے پاس رسول نہیں تھا تو خدا کی قصم کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے جو کچھ بھی پایا ہے خدا کی قصم رسول اللہ سے ہی پایا کیارے بزرگو اور دوستو خورمان جائیں آقا سلام کی حدیث میں سکھ کچھ ہے رسول اللہ کی زیارت بھی حدیث میں رسول اللہ کی تس بوسی حدیث میں رسول اللہ کی خدم بوسی حدیث میں منصور اللہ کی مزار پہ جانا رسول اللہ کی زیارت کی نہیں ہے سکھ کچھ حدیث میں لیکن انہیں بھولے بھالے لوگوں کو پانڈ ڈپے والوں کو ترکاریاں والوں کو لاری والوں کو ہٹو والوں کو نچھے والوں کو ٹانگے والوں کو جو پوری زندگی میں کبھی بخاری کتاب سنے دیتے ان کو پوچھتا ہاں گی اس میں ہے کیا ایسا آنکھا پھاڑ کے مو پھل کے پوچھا دنے بولتا ماں اتتا چلا کے پوچھ راجبیئے کی کیا ہے یہ سمجھتا یہ حولہ بنانے کی مشنری پھٹھے رسول اللہ کیا فرما دیں سنیا حدیث میں کیا ہے ہمارے سے پوچھے جو کو علماء اکرام جواب دیتے رسول اللہ ارشاد فرما دیں مندار خبری وجبت لہو شباعتی آنکھا ارشاد فرما دیں جس نے میری خبر کی زیارت کی جس نے میری خبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری زیارت کرنے میری خبر کی زیارت کرنے والے کو جنت میں نہیں دے گا یہ فرما رہے ہیں حدیث میں ہے کیا پوچھتا پانڈ پہ والے پوچھا اس کو پانڈ کا ریٹ پوچھ اس کو حدیث معلوم رہے ہیں تو پانڈ ڈبا کہتو دالتا تھا نہیں بھائی ایک حجر آباد کا مہاں میرا بڑا مشہور ہے لتیفہ سنایا تو اہل حجر صاحب رویا مہاں ایسا بات بولتے ہیں جو موکو آیا بڑوں کے بارے بولا ہم پیرے کو بولے تو ٹنشن کی کیا بات ہے نہیں مکہ مزید میں کیا ہوا ہے ایک مہجہ مہاں نماز پڑا اہتری لتیفہ ہے سنیئے یاد رکھے دوستوں کو بولنا مکہ مزید میں نماز پڑھا نماز پڑھ کے کہا کہا رہا جو ہے خبر آیاں پاتحہ پڑھ لیا سلام ہوا مزید میں مکہ مزید میں سلام پڑھ لیا پھر آسارے مبارکہ رائٹ سائٹ پر مہا جا کے آسارے مبارکہ پاتحہ پڑھنے کے باہر نکلے باہر نکلے تا لازم بات ہے تھوڑی دیر ہوتی ایک ساڑ کیا کرے گا دو رکھت کے مسلمان دو رکھت پڑھ لیا پھر چار چار سننا تھا دو سننا تھا پڑھ لے جلدی جلدی باہر نکلے باہر نکل کے آکے باہر نکل کے آکے باہر نکل کے آکے آخے ہوتی ہوڑا چائی بسکرتی کرنی داری اتری بڑی ہے تکھنا پھلڈیوں تک پائزاما ہے بھٹا اٹھا ہے موڑتا آزے خواہپی کے مست رڈی ہے روڈ پیٹر کے ہاتھ پا تھا رو کا آن آن آفزل گن بیٹھو گھلا میٹر رانیہ تو انہوں نے کچھ اپیٹے دیجر کیا کرے یا بندر پر کو بھتر ہوگا نکل سے حجیان چاہتا وہ سلام تھا فاتحہ شریف تھی پڑا وہ زیارت آسارے ہوگا رکھتی وہ جا کے زیارت کرنے کے سکون سے نکل رو چاہتا فاتحہ جاتے یہ کیا میٹر اُلٹا پھر رانیہ یہ سب داد دادیوڑی ہے وہ سب داری باتنیوں کے سمجھ کے سنایا پوری سپری سنا دیا انتر کیا کیا ہوا سے یہ دادی کا مسئلہ دیا اُلٹا ہی تکھ رہا میٹر اُلٹا پھر رانیہ یہ فاتحہ دے تیسا چھلا سلامتے پڑھ دے سلامتے پڑھ دے یہ کیا ہے میں کوشٹنا ہو رہا ہوں پھر اس گاظرہ پجے بابا یہ فاتحہ پڑھنا یہ سلام پڑھنا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے اب وہ ہسرہ وہ ہسرہ آٹو انکنٹرل ہوگا پولیس سیشن سامنے آگیا چچا ہاتھ لگ دے بے بہرے بھولے بہو آپ نوہ کچھ بھی نہیں ہسرہ اور زیادہ چچا پہے ہیں پولیس والے اندر لے دیں بہر پہٹ فکر آپ کو بیٹ پکڑ لے گا. پھرٹھا بیٹ جا۔ کاللنہ جا رہا ہے ہمیں۔ بھائلے بھول ہچا تھا۔ میں ہسا جو سانایا۔ میں نے کہا چاچہ یہ کسی جو سے کم ہے۔ کیا میاں؟ میں پوچھا فاتحہ پڑھا، سلام پڑھا خوران حدیث میں کیا پہجے اس میں بڑا جو بھی اور کوئی ہو سکتا چاچہ تو میں نے کہا چاچہ کہا چاچہ تو اب نے کہا چاچہ عادرا گورت کروں آپ پوچھ رہے ہیں میرے گو فاتحہ پڑھا کیا حدیث فاتحہ پڑھا حدیث میں کیا قرآن میں کیا پوچھو یہ سائن پوچھا نامیاں غلط کیا کر تو میں نے تاہا چاہاں اتا معلوم رہتا تو آٹو کئی پوچھلاتا تھا اتا معلوم رہتا تو آٹو کئی پوچھلاتا تھا کون سی تو بھی مسجد میں امام ساتھ بن جاتا تھا وہ مسئلے نہیں معلوم بلکہ آٹو چلا تو مطلق کیا آٹو والا ایک درز دیا ان کو وہ آٹو والا سے یہ مسئلے نہ کو پوچھو جا کے مولانا سے پوچھو نہیں کیا بھئی آٹو والے سے مسئلے پوچھے تو جہاں ہونے کا آٹو والے معلوم بلک کو اتنے مسئلے معلوم رہتا ہے آٹو کے بچارے تحارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے اس کو تو فاتحہ دینا سلام پڑھنا خوران میں کیا پوچھ رہے اس کو تحارت کے مسئلے نہیں معلوم بچارہ غریب مسلمان ہے انہیں بچارہ دین سے کروڑ و میل دور بیٹھا ہوا ہے اللہ ماشاءاللہ ایک دو فیصد آٹو والے ہوں کے جو دین کے خریب ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ بچارے دین سے دور رہتے ان کو ان کے بارے میں جن کو صحیح نہیں معلوم ہے اس کو یہ چلتے بولے تو انہیں رستہ کدھر سے آتا پوچھتا اس کو جانے کے رستے میں دھندے میں کاروبار میں اس کو رستے نہیں معلوم اس کو پوچھ رہے خوران میں ہے کہ حدیث میں کہا ہونے پریشان ہیں اوفو میرے کو خوران حدیث پوچھا بھائی میں بھی کچھ ہوں بول کے ہونے بھی نہیں روٹ اختیار کرنا مگر وہ نوجوان بڑا خل منتہ ہو رہے ہیں ہش ہش کے بزار جتائے بڑا جوک کرتی آپ میرے آنے پر بیٹھ کے میرے کو معلوم رہتا تو میں جو ہے ہاٹو کئی کو چلا آتا تھا بہرحال پیارے دوستو دین ایک ایسا معاملہ ہے جن سے پوچھنا ہے انہی سے سوال کرنا چاہئے نہیں میرے پھر انہی سے سوال کرنا چاہئے تو اب آئیے میں آپ کو ہج کے میدان میں لے چلتا ہوں خوربان جائیں ہج شروع ہوتا ہے آٹھ جن ہی جس کب سے آٹھ جن ہی جس سے شروع ہوتا ہے اور ہج ختم ہوتا ہے بارہ جن ہی جان پانچ دن کے ایک ایک ایکٹیوٹیز کا نام ہج ہے پانچ دن بھی ایک ایسی خصوصی عبادت ہے جس کے کرنے کا نام ہج رکھا گیا ہے لیکن آپ جب خوب غور کریں گے تو پتا چلیں کہا کہ کرنا کیا ہے اب جتنے بھی حجی لوگ جا رہے ہیں حج کیپوں میں آپ جا کر وہاں پر علماء اکرام جو جو بیان کرے ہیں ان سے پوچھئے حضرت میرے کو حج نے کونسی نماز پڑھنا ہے فجر زہر حصر مغرب شام حضرت یہ تو یہاں بھی پڑھو میں وہاں جا کے کوئی ایکسٹر کوئی ایکسٹر نماز نہیں ہے آپ کو حج میں پانچ وقت چیز ہے بس یہاں پانچ وقت پڑھ رہے ہیں حج کو بھی آگے آپ کو پانچ وقت بہت بڑی بات سمجھے آپ انشاءاللہ ایمان کا عدہ ہو جائیں گا زندگی بن جائیں گے اگر آپ میری بات سمجھ جائیں گے زندگی میں کچھ بھی ہو سکتے آپ بہا بھی نہیں بن سکتے آپ حج خدا کی خسم اہل سنت کی دعوت ہے سب سے بڑی سنیت کے سب سے بڑے پیغام حق کی آواز کا نام حج ہے اس کو سمجھو دوستو خابل قور مقتہ ہے رسول پاک رحمت العالمين صلی اللہ علیہ وسلم سسٹم ہی ایسا بنایا خدا نے سسٹم ایسا بنایا ہے خیامت کی صبح تک اہل سنت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا آپ کو معلوم ہے آٹھ جل ہیچہ کو میدان مینہ میں پہنچنا ہے آٹھ جل ہیچہ میدان میں رہنا ہے پورا مینہ فجر سے لے کے اشایت تک دوسوے دن فجر تک پھر دوسوے دن فجر کو آپ کو نکلنا ہے عرفات کے میدان کی طرف سفر کرنا ہے وہاں جا کر آپ کو زہر اثر پڑنا ہے پھر اس کے بعد اثر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کے رواز سے نکلنا ہے مینہ عرفات سے نکل کے آپ آئیں گے مزدالفہ مزدالفہ میں پوری رات گزارے گے پھر اس کے بعد دس تاریخ کے دن صبح پھر واپس مینہ آ جائیں گے پھر دس گیارہ بارہ تین دن مینہ میرے گئے وہ تین دنوں میں آپ کو شیطان کو کنکری کی مارنا ہے قربانی کی جینا ہے حلق نہیں کرنا ہے جیسے آپ قربانی دے دیئے آپ حلق کر لیے آپ ایک شیطان کو کنکری مار لیے دس تاریخ کے دن آپ احرام کھول دیں گے یہ حج ہو گیا پیارے بزرگو اور دوستوں مگر چار دن آپ کے مینہ میں گزر رہے ہیں کتنے دن چار دن مینہ میں گزر رہے ہیں اور چار راتیں مینہ میں گزر رہے ہیں ایک رات آپ کی مزدالفہ میں گزر رہی ہے اور ایک دن آپ کا عرفات میں گزر رہا ہے مگر چار دن رات مینہ میں بہت بڑی بات سمدھا رہا ہے آپ مینہ میں میں بھی حج کر چکا ہوں آپ میں سے بھی کئی لوگ کر چکے ہوں گے اور جتنے لوگ آپ کر رہے ہیں نئے لیٹس جو ہاتھی آئیں گے آپ ان کو پکڑ کے پوچھیں کیا کریں ہوں مینہ میں پانچ دن پہ کیا کریں گا کتی مرتبہ قرآن کریں نہیں بھئی نہیں پر سکے قرآن ہمیں ایک دینے پڑھے پھر کر رہا ہے کیا تو مینہ میں پھر آپ کو نماز میں کیسے پڑے بھاترہ بھر نماز پڑے نہیں بھئی ایسی اتنی زیادہ تھی بڑھتا کہ مینہ آگئی میں ہاں میرے بھائی میں وہاں کی ہوتا وہی گررہ آپ حسو رہاں کو لوٹو میرے باتوں پہ آپ مگر میں کیا گررہ ہوں سمجھو خدا کیسے مینہ میں جانے کے بعد آپ کو وہاں کوئی نہ ایکسٹرہ نماز ہے نہ کوئی ایکسٹرہ چلاوت ہے نہ کوئی آپ کو روزے رہنے کی بھی اجازت نہیں روزے میں روزے تھے روزے تھے گیا خاص میں نہیں روزے میں تھا پھر کرا کیا بھائی ہج پنجا رہاں بھائی میں کوئی ہج کیاپ میں نہیں بلائے ہج والے بلائے تو انہوں صحیح ہج بتاتا تھا میرے لو میں ایسا ڈیفیکلٹ کر کے بتاتے ہیں ہج کون جانے والا سر پھجا لے رہا ہے کیا بھائی اس کو چالیس سال سے چار سو سال سے اور آپ تک ایک اکمی بھی نہیں بھو ماہ اب انہوں کا گھومنے والے ہیں وہاں تو رحمت ایسی ہے ڈھونڈھونڈ کے لے گیا کہ آپ کے ڈھر کو پھوڑ دیتی میں دیکھتی وہاں کے جو مناظر دیکھا نا حج کا منظر دیکھا تو والا حج ایسا کرنا ہے وہ ایسا کرنے گیا تو والے جو خدا کی خسم میراج ہوتی حج کے اندر یہاں پہ اہل حدیث تبلیغی جماعت اسلامی والے یہ اعلان کر رہے ہیں درگاہوں کو نہیں جانا درگاہوں کو نہیں جانا درگاہوں کو نہیں جانا خبرتان کو نہیں جانا مردے ہیں مردے ہیں مردے عروض نہیں کرنا سنے نہیں سنے آپ اگڑے کانا سنتے سنتے پھر میں پوچھ رہا ہوں میرے مولا تیری رحمت کے مسئل سے جاؤں نا ایکسرا نماز پڑھا رہا مینا میں بلا کے پانچ دن رکھ رہے ہیں عرفات میں بھی کوئی نماز نہیں ہے آپ کو نہ ایکسرا کوئی چھٹری نماز نہیں ہے کلاوت فرض نہیں ہے وہاں پر روزے رکھنا لازم نہیں ہے وہاں پر کوئی ایکسرا ایسیساری کوئی جو بھی نہیں ہے آپ کو دین کا ہوا پر آپ جا کے آئے حد کو آپ تمہا لوے مینا میں کھا نہیں بیٹھا رہے کہ سب لو ارے حد تو یہ ہے پورے ہیدر آباد یہ جگہ مل گئے تمہاری دکان کا آئے تمہارے بچے پیتے ہیں تمہارے کاروار کسے چڑ رہے ہیں ارے انہیں ہیں میرا دوست یہ کنہ میں بول رہا بھی ہے یہ کنہ میں کیا ہستے آیا حد تو یہ یہ باتنا چڑ رہے ہو کئی لوگوں کے شادیاں تہہ ہو جانے ہیں مینا میں جب رہا کہ ہماری سکین آگے پیارے دوستو آؤ یہ حج کی حصیقت تو سمجھو میں پوچھا مولا تیری رحمت کے سب سے جاؤں یہاں بلا کے کوئی اکشرا عبادت بھی نہیں کروارا پروردگار تو یہ مینا میں بلا کے پروردگار آپ اپنے ایک دونے پچاس لاکھ بندوں کو جمع کرا دیئے اور پھر وہ ایسے ایسے بندے بھی نہیں ہیں کوئی لوکل کوائلٹی لوکوائلٹی کے بندے نہیں ہیں سب آلہ درجے کے ہیں عرق نیابتہ ہے باپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ ہیں رئیس ہے سلندر ہے مادار ہے نامور شخصیت ہے ویری امپورٹن پرسن اور پرسنیلٹیز آئی بھی ہے ویائی بھی پرسن بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کا نائب صدر جموریہ بیٹھا ہوا ہے ہیراہ کا سب دان حزین بیٹھا ہوا ہے ملک یمن کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے بڑے بڑے سلندر آج اس مہدار مینہ میں جمع ہو گئے اے پروردگار آخر یا کچھ عبادت کرانا نہیں تھا تو بلایا کیوں تو رب جواب دیتا ہے بندے سن لیں یہ مینہ وہ مخاب ہے جہاں پر میرے ستر ستر پیغب پر آرام کر رہے ہیں میں تجھے مینہ میں حج کے نام پر میرے محبوبوں کے خوش میں ان کی زیارت کروانے کے لئے بلایا ستر پیغمبر مینہ میں آرام کر رہے ہیں آج میں نے ایک ولی اللہ آرام کر رہا ہے بغدار کے ایک خطے میں خوش آرام کر رہا ہے ایک خطے میں ابو حدیف آرام کر رہا ہے مینہ بسر وستان کا نام ہے جہاں پر ستر پیغمبر آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں ورنہ مکہ میں کروڑوں میدان پرے ہیں لاکھوں ہزاروں میدان پرے ہیں اللہ کسی میدان میں جمع کر دیتا کسی میدان میں جمع نہیں کر رہا ہے اپنے پورے بندوں کو پوری دلیات سے بنا کر مینہ میں اس لیے کھڑا کر رہا ہے کیونکہ مینہ اس جگہ کا نام ہے جہاں ستر پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور ایک روایت میں آیا ستر ہزار پیغمبر آرام کر رہے ہیں اور تو کرو دوستو یا خبروں کو جانے کو حرام بلنے والے اب جا کے مینہ میں خبروں میں پڑھے ہوئے پرنا کرنا کیا ہے مینہ میں آپ بتائیں میرے پر سمجھ بھی نہیں آیا ہے ناما کوئی پچھنا نماز بس وہی پانچ وقت کی نماز اچھا چلے سننہ تاں بڑھ جا چلے سننہ تاں بڑھ جا